اسلام علیکم ناظرین سات اگست کی شام ٹوکیو اولمپکس کے مقابلوں میں پاکستان کی نظریں جیولن تھرو کرنے والے اٹلیٹ ارشد ندیم پر ہوں گی کیا پاکستانی اٹلیٹ یہ مقابلہ جیس سکیں گے اور کیا پاکستان کا انتیس سالہ میڈل کا انتظار ختم ہوگا اس پار آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جیولن تھرو نیزہ پھینکنے کا مقابلہ اس کو کہا جاتا ہے یہ کھیل پاکستان کے شائقین میں زیادہ مقبول نہیں لیکن ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ارشد ندیم کی اس کھیل میں نمائیہ کارکردگی کی وجہ سے پاکستان میں اس کھیل کا چرچہ ہے ارشد ندیم پاکستان کے پہلے اٹلیٹ ہیں جو کسی بھی ٹریک ایونٹ میں کالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستانی قوم نے میاں چنو سے تعلق رکھنے والے ارشد ندیم سے امیدیں باندھ رکھی ہیں دعائیں بھی ارشد ندیم کے ساتھ ہیں ارشد ندیم نے اولمپکس گیم میں جاکہ بنا کر اب تک اپنے ہم وطنوں کو مایوس نہیں کیا انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ کے گروپ بی میں پہلی اور مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی اگر وہ یہی کارکردگی ایونٹ کے فائنل میں دکھاتے ہیں تو پاکستان کے میڈل کا انتظار ختم ہو سکتا ہے یعنی پاکستان یہ اولمپکس میڈل جی سکتا ہے دوسری صورت میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اولمپکس میڈل کے لیے مزید تین سال انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے دیگر اتلیٹس خالی ہاتھ واپس آ چکے ہیں ارشد ندیم کا دوسرے کوالیفائر سے مقابلے کے باہر ایک جائزہ لیتے ہیں ارشد ندیم کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے فائنل میں ان کے مخالفین کی کارکردگی کیسی ہے ارشد نگروپ بی میں پچاسی اشاریہ سولہ میٹر کی لانگ تھرو پھینک کر پہلی پوزیشن آصل کی تھی لیکن گروپ اے کے دو کھلاڑی ان سے بہتر نکلے ان دو کھلاڑیوں میں ایک بھارت کے نیرے چوپڑا تھے جو چھاسی اشاریہ پینسٹ کی تھرو پھینکنے کی وجہ سے پہلے نمبر پر رہے جبکہ دوسرے نمبر پر جرمنی کے ہانس ویٹر تھے جنہوں نے پچاسی اشاریہ چو سٹھ کی سپیڈ سے یہ نیزہ پھینکا ویسے تو ان دونوں تھرورز اور پاکستانی اتلیٹس کی کوششوں میں زیادہ فرق نہیں لیکن فائنل میں ذرا سا بھی فرق آپ کو پہلی سے دوسری اور دوسری سے تیسری سے چوتھی پوزیشن پر دکیل سکتا ہے پاکستانی قوم اس اولمپکس میں ایسا دیکھ چکی ہے جب ویڈ لیفٹر طالح تعلیم نے اپنی باری میں تو بہترین کارکتگی دکھائی لیکن دوسروں کی باریوں کے بعد ان کا پانچوہ نمبر آیا یعنی کہ بہت اچھی کارکتگی رہی لیکن وہ میڈلز نہیں جی سکے چیولنٹرو کے مقابلوں میں مجموعی طور پر بھارت کے نیرے چوپڑا جرمنی کے جوان سویٹر اور پاکستان کے ارشن دیم بھی فائنل میں ٹاپ کھلاری ہیں جن کے درمیان سخت مقابلے گی تو کو ہے لیکن فنلانڈ کے لیسی ایٹی ٹالو پچاسی شہری پچاس میٹر جبکہ ریپبلک جیک کے ویلٹیج اٹھاسی شہریہ ترانوے میٹر جرمنی کے جولن ویزز اچھناسی شہری ایک تعلی کے ساتھ زیادہ دور نہیں ہے یعنی وہ بھی اس دوڑ میں پاکستانی انڈیا اور دیگر کھلاریوں کے پیچھے پیچھے ہیں اگر انہی کھلاریوں میں سب سے زیادہ انفرادی کارکتگی کرنے والے اتھریوٹس پر بات کی جائے ساتھ گست کو فائنل میں جگہ بنانے والوں میں سب سے لمبی ترو عالمی نمبر ایک جرمن کے جوہانس ویٹر نے پھینک کی ہوئی ہے ان کا پرسنل بیس 97 اشاریہ 76 میٹر ہے اس سیزن میں ان کی بہترین کارکتگی 96 اشاریہ 29 میٹر ہے جو انہوں نے ایونڈ کا فیوری اٹھنا آئی اس کے علاوہ اس فائنل لائن اپ میں موجودہ تمام کھلاری اس وقت پوری محنت کارنے اور پوری جوش و جذبی کے ساتھ میدان میں اتریں گے ارشن دیم کی حالیہ کارکتگی پر بھی اگر جائزہ لیں تو اپنے کیریر کو دران 86 میٹر کا ہنسہ عبور کرنے والوں میں جہاں عالمی نمبر 3 پاکستان کے ارشن دیم ہے یاد رہے پاکستان کے ارشن دیم دنیا کے 23 اکھلاڑی ہیں 86 شریعہ 38 کا نام آتا ہے ان کا وہیں عالمی نمبر پندرہ مولڈا کے ایڈران مرادے 86 شریعہ 66 میٹر دوسری نمبر پر ہیں لیکن ان کھلاڑیوں میں صرف مولڈا کے اور پاکستان کے ارشن دیم نے اس سیزن میں بہترین کارکتگی دکھائی سات اگست کی شام ارشن دیم پر پاکستان کے لیے میڈل جیتنے کا 29 سالہ انتظار ختم کرنے کا دعاو دباؤ ہوگا لیکن دیگر کھیلوں کی طرح جو ایولن تھرو میں بھی پاکستان میں وہی کھلاڑی کامیاب ہوتا ہے جو اس میں دن جو اس دن سب سے بہتر انفرادی کارکتگی کا مزارہ کرتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا ٹاپ اللہ حافظ